ہمیشہ کام آنے والے مفید ٹھوٹ کے چہے پینے سے جوڑوں کی درد میں اضافہ ہوتا ہے سرسوں کا ساغ کانے سے کنسر سے بچا جا سکتا ہے ملتانی مٹی بالوں کے لیے کسی کنڈیشنر سے کم نہیں ہے صبح نہار مو پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی بھی چائیا یا دانے نہیں نکلتے اگر برتن دونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پٹھ کر حراب ہو گئے ہیں تو ٹھوٹ پیسٹ لگا کر رات بر چھوڑ دے صبح اٹھ کر دولے ہاتھ نرم ہو جائیں گے اگر صبح ٹھوٹ برش کرتے وقت ہاتھوں کے ناحونوں پر بھی ٹھوٹ پیسٹ لگایا جائے تو ناحون تندرست اور طاقتور رہتے ہیں ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل ضرور لگایا کرو اس سے زندگی بر بوصیر کا مسئلہ نہیں ہوگا ابلے انڈے کی پکچان کا طریقہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ انڈہ تیک طرح ابلہ ہے کہ نہیں تو انڈے کو پانی سے نکال کر گمائیے اگر لٹو کی طرح سے گم جائے تو سمجھ لے انڈہ ابل گیا ہے اور اگر لڑکڑا کر گر جائے تو سمجھ لے کچھا ہے گھوڑ اور بونا ہوا ادرک نیم گرم پانی کے ساتھ لینے سے دہیمی زقام اور درد سے افاقہ ملتا ہے سردیوں میں ہیٹر کا بہت زیادہ استعمال نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے جب بھی ہیٹر چلاتے ہو تو کمرے میں ایک بلٹی پانی بر کر رکھ لے اگر فین ہیٹر بہت زیادہ دیر چلتا رہے تو یہ کمرے میں اکسیجن کی کمی کا باعث بنتا ہے سرد موسم میں جتنی بار بھی ہاتھ دوئے اس کے بعد لوشن یا قریم لگائے اگر آپ کی ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیمو کرس لگائے اگر سالن بدزیکہ بن جائے تو سالن کو ثابت گرم مسالوں اور ہری مچھ ڈال کر تڑکہ لگا دے سالن مزہدار اور ہشبودار ہو جائے گا چالوں میں اگر نمک زیادہ ہو جائے اگر پلاو یا بریانی ہو تو لیمو ڈال دے نمک کم ہو جائے گا رات کو ٹائٹ کپڑے پہن کر نہ سوئے بلکہ سادہ اور کلے کپڑے پہنے ٹائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ دبا ہوا رہنے کی صورت میں گیس یہ قبض ہو سکتی ہے اور نہ عمر بچوں میں ہڈیا بڑھنا رکھ سکتی ہے موبائل کو تکیہ کی نیچے یہ اپنے پاس ہرگز رکھ کر نہ سوئے کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیشن صحت پر ہترناک اثرات مرتب کر سکتی ہے اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ائر پلین موڈ پر لگا کر سوئے دل کے دورے ہرٹ اٹیک کی بڑی وجہ مٹاپا ڈپریشن یا پریشانی لینا ہے بوتل کو مو لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے جب بوتل کو مو لگا کر پانی پیا جاتا ہے تو یہ ہونٹوں اور ہونٹوں کے ارد گرد جریہ لائنوں اور شکنوں کا باعث بنتا ہے منگو پلی کانے کے فوراں بعد پانی پینہ قانسی اور سانس کے مسائل کا باعث بنتا ہے برتنوں کے اوپر سے تیل یا جلنے کے داغ صاف کرنے کے لیے انہیں دونے سے پہلے کلنزک پاورڈر یا تھوڑا سا نگولی پاورڈر پلا دے گندے کلین پر ڈیر سارا نمک چڑک کر اسے دو ایک منٹ تک پڑھا رہنے دے پھر کلین کو رگڑنے سے نمک کے ساتھ گرد اور میل بھی باہر نکل جائے گا دیسی مرغے کی انڈے کی سفیدی میں ایک چمچ تل کا تیل ملائے اور پوڑے یا پنسی کی جگہ پر لیب کر دے یہ انتہائی فیدہ من ہے حلوی کو پانی کے ساتھ پتر پر رگڑ کر رات کو سوتے وقت لگانے سے چمبل دور ہو جاتا ہے ٹنڈی بلائی کا مساج چہرے کو داغ دبوں سے پاک کرتا ہے جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کائے اگر آپ کا پیٹ حراب ہو تو کیلہ کائے ادرک کے ساتھ کی بدولت صبح کی سستی اور کاہلی سے بچا جا سکتا ہے دمہ کی شکایت ہونے کی صورت میں پیاس کا استعمال بڑھا دے روغن زیتون کانے سے پریسٹ کینسر کے مرض سے شفاہ حاصل ہوتی ہے اور چہرے کا رقاپن دانے اور چائیاں ہتم کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ہر روز دس منٹ پیدل چلنا چاہیے مسکراتے ہوئے اس سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے اسمانی بجلی کی چمک سورج سے پانچ گنہ زیادہ گرم ہوتی ہے آپ خواب دیکھے ہوئے ہراتے نہیں لے سکتے اور ہراتے لیتے ہوئے خواب نہیں دیکھ سکتے یعنی آپ یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے یاد رکھے سگرٹ نوشی اور نشہ مردوں کے بنجپن کی سب سے بڑی وجہ ہے سائنسی چٹکلا آپ سفر میں ہے یا کسی ایسی جگہ جہاں قریب باترم نہیں اور آپ کو سخت خاجت ہے تو پریشان نہ ہو بس اپنی پیارے لوگوں کے بارے میں سے زیادہ سوچیں یہ حیالات آپ کے دماغ کو مصروف کر دے گے اور آپ کو باترم پہنچنے تک خاجت کی شدت مخصوص نہیں ہوگی نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ بے تہاشا قاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں اگر آپ چوٹی چوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں تو آپ توجہ چاہتے ہیں اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں انجیر کانے سے گال گلابی ہوتے ہیں جسم میں طاقت آتی ہے میدہ ٹیک ہونے لگتا ہے بدحضمی اور قبض دور ہوتی ہے قلون جی لزمی استعمال کرو اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے عورتوں کی خوبصورتی کے لیے چند ٹپس جو عورتیں سردیوں میں کریم استعمال نہیں کرتی ان کے چہرے پر بہت جلدی چائیا پڑ جاتی ہے نرم و ملائم ہاتھوں کے لیے گلسرین میں ارکے گلاب مکس کر کے اس کو سونے سے پکھلے ہاتھ اور پاؤ پر لگائیں جو ہاتون وزن کم کرنا چاہتی ہے یا جن کو گھٹنوں یا جوڑوں کا درد ہو وہ تین کاب پانی میں ادرک کا ایک ٹکڑا ڈال کر اوبالے جب اس کا رس نکل جائے تو صبح حالی پیٹ اور رات کے کانے سے پہلے لیمون نچھوڑ کر پیئے چربی تیزی سے ہتم ہوگی اور جوڑوں کے درد میں بھی آرام آئے گا موٹھے چہرے کو پتلا کرنے کا طریقہ موٹھا چہرہ پتلا کرنے کے لیے ہواتین کو چاہیے کہ یہ ایکسرسائز کریں اور لفظ او بولے اور پانچ سکنڈ کے لیے ہول کرے دس سے چودہ مرتبہ دہرائے اس ایکسرسائز سے آپ کا چہرہ پتلا اور لمبہ ہو جائے گا کالے ہونٹوں کا علاج ناریل کی تیل میں لیمو کا رس ملالے اور روزانہ لگائے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور گلابی بھی ہو جائیں گے تیماتر کو چہرے پر لگانے سے اور روزانہ صبح نہار مو اس کا رس پینے سے سکین ٹائٹ رہتی ہے اور اس طریقے سے جوریوں کو بھی آنے سے روکا جا سکتا ہے شہد کو چہرے پر بیس منٹ کے لیے لگا کر چوڑ دے یہ طریقہ جوریوں کو جلد آنے سے روکے گا اور سکین کو تروتازہ بنائے گا ناہن مضبوط اور خوبصورت کرنے کے لیے روزانہ چاند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں توڑی دیر ہاتھوں کے ناہونوں کو ڈبو کر رکھے پل کے لمبی اور گنی کرنے کے لیے ایک مسکارہ بروش لے اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے کسٹر آئل میں بروش بگو کر اندر سے اوپر کی طرف کو لگائے پل کے لمبی اور گنی ہو جائے گی لپسٹک کے اثرات سے ہونٹوں کو بچانے کے لیے پہلے ہونٹوں پر وزلین یا فانڈیشن لگائے پھر لپسٹک لگائے ہونٹ کالے نہیں ہوں گے اگر ہونٹ کالے ہو تو پہلے ہونٹوں پر کنسیڈر لگائے پھر لپسٹک لگائے اگر کوئی لپسٹک ہتم ہونے والی ہو تو اس میں توڑا سا کوکونٹ آئل ڈال کر مکس کر لیں آپ کی لپسٹک لگانے کے لیے تیار ہے ہمیرا عورت کی پیٹ پر نشانات ہتم دوران حمل پیٹ پر قجانے کے بحث دہاریا پڑ جاتی ہے ان سے بچنے کے لیے توڑا سا آٹھا بلائی میں گوند کر پیڑا سا بنا کر فریج میں رکھ لیں کجلی کے وقت اسے پیٹ پر پیریں اسے نہ تو کجلی لگے گی اور نہ ہی پیٹ پر کوئی نشان پڑے گا سات لوگوں کے سامنے سات قسم کی باتوں سے پرہیز کرو غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کرو قصیدہ نہ پڑو قمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فہر نہ کرو رنجیدہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار کرو بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائش سے پرہیز کرو یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے گریز کرو